اللہو اللہو یا ربی یا از بسم اللہ الرحمن الرحیم مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد الفارقی السر ہنڈی رحمہ اللہ الباری مکتوب نمبر چھت بیس دفتر اول حصہ اول اس مکتوب شریف میں حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کی ابتدائی سلوک میں زور کو شوق بہت ہوتا ہے آپ ساتھیوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو بندہ نئی بیعت ہو جاتا ہے اس نئی بیعت کے ساتھ کسی شیخ سے جب وہ اقتصاب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو شوق اور زور بہت ہوتا ہے شروع میں ابتدائی میں شوق اور زوق ہوتا ہے اور انتہا میں وہ زوق نہیں ہوتا وہ شوق نہیں ہوتا جو ابتدائی میں تھا بلکہ مشاہدہ میں سے بہت ساری مشاہدہ نے اس بات کی بھی تمنا کی آرزو کی کاش ہمیں انتہا میں وہ شوق اور زوق مل جائے جو کہ ابتدائی میں ہمیں ہوتا رہا ہے تو امام ربانی مزیف ثانی رحمت اللہ تعالی اس مکتوب شریف میں ہمیں یہ تقسیم فرما رہا ہوتا ہے اور اس کو ہمیں واضح فرما رہا ہوتا ہے کہ ابتدائی میں شوق کیسے ہوتا ہے اور انتہا میں وہ شوق کیوں نہیں ہوتا دیکھیں میں لفظ انتہا بول رہا ہوں یہ ایک عام لفظ بول رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ اللہ رب عزت کی وصل و قرم کی اور اللہ رب العزت کی انتہا کوئی مراتب ہے کیونکہ رب کائنات کی ذات یہ ہے کہ فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَرَاءُ الْوَرَاءُ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاءُ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاءُ اللہ رب عزت کی ذات وَرَاءُ الْوَرَاء ہے واللہ کی وصل و قرم کی مقامات کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن سالک تین قسم کے ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں مبددی شروع میں جب سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک ہوتا ہے متوسط جب وہ وسط میں درمیانی پوزیشن میں آ جاتی ہیں اور ایک ہوتا ہے منتہی یعنی انتہا تک لے کے جاتے ہیں انتہا سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بس سلوک کو ختم کر لیا اور اللہ رب عزت کی وصل و قرب کی تمام مراتب کو انہوں نے توئے فرمائی نہیں اللہ رب عزت کی وصل و قرب کی تمام مراتب توئے نہیں ہو سکتے مراد اور مقصود یہ ہے کہ وہ زلال پھر اسماع و صفات پھر اعتبارات پھر شیونات ان سارے مراحل کو توئے کرنے کے بعد پھر وہ مراتب ذات میں قدم رکھے تو اس سالک کو منتہی کہا جاتا ہے یا یوں سمجھ لیجیے کہ ولایت صغرہ اور ولایت کبرہ اور ولایت ملع الاعلا اور پھر کمالات رسالت اور کمالات نبوت اور حقائق اشیاء ان ساری چیزوں کو مکمل کمپلیٹ کرنے کے بعد ان سب کو توئے کرنے کے بعد وہ جس مقام پہ پہنچ جاتا ہے اسے انتہا کا لفظ کہا جاتا ہے تو یہ جان لیجیے کہ شوق جو ہوتا ہے ابتدا میں ہوتا ہے جذب بھی ابتدا میں ہوتا ہے آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جن لوگوں کو وجد ہوتا ہے تو وہ وجد ان کو ابتدائی سلوک میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور جتنے جتنے اس کی مراتب تہہ ہو جاتے ہیں اس کا وجد کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہوتا ہے اور حتیٰ کہ منتہیوں میں سے ان کو وجد کی ایک اور قسم ہو جاتی ہے ابتدا میں اس کو دک و فقہ ہوتا ہے ابتدا میں وہ چیختے چلاتے ہیں ابتدا میں وہ شور مچاتے ہیں ابتدا میں وہ ہستے ہیں ابتدا میں وہ روتے ہیں ابتدا میں وہ دوڑتے ہیں وہ زمین پر تڑپتے ہیں وہ مختلف حرکات و سکنات ان سے صادر ہو جاتے ہیں جو وجد کی quotیت ہے لیکن یہی سالک جب منتحی ہوتا ہے تو پھر اس کی کیفیت وجد کی تبدیل ہو جاتی ہے ابتداء میں چونکہ ان کی قوت جازبہ زیادہ ہوتی ہے ان کی لطیف قلب کو اپنی اصل تک پہنچنے میں بہت تڑک ہوتی ہے اور بہت شوق ہوتا ہے اسی لئے اس پر کیفیت زیادہ تاری ہو جاتی ہے اور انتہا میں یہی سالک ہوتا ہے کہ وہ پھر اس طرح کی وجد میں نہیں یا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا مشایخ کے بعد شروع اور ابتداء میں جن کی جو کیفیت اور وجد ہوتی جو شوق و ذوق ہوتا تھا اب انتہا میں اس کی نہیں ہے میں اپنی سلسلے کی کسی شیخ کسی بزرگ کی کسی مبارک صاحب علی رحمہ کی کسی خلیفہ کا تذکرہ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ ان خلفاء کو دیکھیں گے تو ان کی ابتدائی حالات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ابتداء میں اسے بہت جذب و کیف ہو جاتا اور بہت شوق ہوتا بلکہ سلسلے کے بہت سارے ایسے خلفاء کرام کو ہم نے دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہوتے تھے کہ جن کے ہمارے مرشد جو ہے وہ پشتوں کمیورٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں شوق اتنا ہوتا تھا کہ ہم کسی ٹرک ڈرائیور کو بھی جو پتھان نظر آتا جو پشتون نظر آتا تھا تو ہم ٹرک ڈرائیور کو بھی کڑا کر کے اور ہم کو بھی کوئی تحفہ وغیرہ دیا کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہوتے تھے کہ یہ میرے مرشد کی علاقے اور میرے مرشد کی بھولی بولنے والے ہیں تو ان سے وہ شوق اور محبت زیادہ ہوتے ہیں لیکن بعد میں ماں مروری اوقات جب وقت گزرتا جاتا ہے اور جب مراتب اللہ رب جد کے وصل و قب کے مراتب زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس صورتحال میں اس بندی کے وہ شروع والی جذب اور کیف نہیں ہوتا وہ شروع والی شوق نہیں ہوتا تو حضور امام ربانی مجریف ثانی رحمت اللہ تعالی نے اسی طرح اشارہ فرمائے آپ اس مکتوب شریف میں ایک حدیث قدسی کا حوالہ دیتے ہیں حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک ارشاد فرمائے اور آپ فرمائے کہ رب کائنات نے فرمایا ہوا ہے اللہ کریم نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ 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 پھر حدیث بیان کی جائے اسے کہتے ہیں حدیث قدسی قرآنی آیات اور حدیث قدسی میں ایک فرق ہے کہ قرآنی آیات پر نماز پڑھی جا سکتی ہے آپ نماز میں قرآنی آیات کو تلاوت کر کے جو قرآت ہے اسے کر سکتے ہیں لیکن حدیث قدسی کو وہاں بطول قرآت نماز کے اندر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں بس فرق یہ ہے مقیعہ وہ بھی قول اللہ ہے اور یہ بھی قول اللہ ہے اگرچہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم محرک کی ذاتِ گرامی آپ کی جمعہ اقران وما ينطق عن الہواء انہو اللہ وحی یوحا لیکن یہ خاص حدیث ہوتی ہے جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم محرک کو ارشاد فرمایا گیا ہوگا تو اس حدیث قدسی کا حوالہ حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمت اللہ تعالی ہے آپ ارشاد فرما رہے ہیں حدیث قدسی یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آگاہ رہیں کہ ابرار کی ذوق و شوق و طویل تر ہو گئی ہے الہ لقائی میرے لقائی مجھ سے ملنے کے لیے ابرار کی ذوق و شوق و طویل تر ہو گئی ہے لفظ یاد رکھیں کہ حدیث قدسی میں لفظ یہ ابرار ذکر کیا گیا ہے وَأَنَا إِلَيْهِمْ لَأَشَدَّ شَوْقًا اور رب کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ میری طرف سے بھی ان ابرار کی لقا کی شوق بہت زیادہ ہے ابرار کی بھی شوق بہت ہے کہ وہ میری لقا حاصل کریں طویل ترین شوق رکھتے ہیں اور اللہ کریم فرماتے ہیں میری طرف سے بھی بہت زیادہ شوق ہے ان کی لقا کی اللہ تو بندے کے ساتھ ملاقی ہے اللہ تو شہرک سے بھی قریب ہے تو اس حدیث قدسی میں جب رب کی طرف سے ہوتا ہے ایک اور حدیث قدسی میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرا قرب اتنا حاصل کر لیتا ہے اس طریقے سے حاصل کر لیتا ہے کہ اگر وہ میری طرف ایک بالش جتنا میری طرف آتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں ان کی طرف ایک گز زراع جتنا ان کی طرف آتا ہوں مراد کیا ہوتا ہے مراد یہ ہے کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بھی میرا وصل و قرب حاصل کر لیں اور اس حدیث قدسی میں ایک اور لفظ بھی ذکر ہے لفظ ابرار ذکر کیا لیا ہے میں پہلے بھی یہ فرق واضح کر چکا ہوں کہ ایک ہوتا ہے ابرار ایک ہوتا ہے مقربین مقربین ہوا ہے کہ جو رب اللہ رب حضرت کی وصل و قرب حاصل کر چکے ہوں گے ابرار ہوئے جو سٹرگل میں ہوتے ہیں اللہ اجتبی علیہ من یشا ویہدی علیہ من ینیب اس آئے شریف نے دونوں کو فرق ماضح کر دیا اللہ اجتبی علیہ من یشا اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اپنی وصل و قرب کے لئے چن لیتا ہے ویہدی علیہ من ینیب اور اللہ رب العزت جو اللہ کی انعابت اور اللہ کی وصل و قرب کے طلبگار ہوتے اللہ اسے اپنی رستہ ہدایت بھی عطا فرما دیتا ہے رب اسے اپنا رستہ بھی دکھا دیتا ہے وصل و قرب کا تو پہلا سٹپ اور پہلا جملہ جو تھا اللہ اجتبی علیہ من یشا یہ مقربین کا مرتبہ ہے ویہدی علیہ من ینیب یہ ابرار کا مرتبہ ہے تو دیکھیں اس حدیث قدسی میں رب کائنات نے فرمایا رہا ہے کہ ابرار کو شوق ہے امام ربانی بجد الفصالی رحمہ اللہ اس حدیث شریف کی تشریح اور توضیح فرما دیتا ہے لا فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے شوق کو ابرار کے لئے ثابت فرمایا فرمایا کہ ابرار کو بلا شوق ہے کیوں فرمایا اسی لئے کہ مقربین واصلین جو ہوتے ہیں جس نے اللہ کا قرب اور وصل حاصل کیا ہوگا لا شوقنہم ان کے پاس کوئی شوق نہیں ہوتا ایک عام مثال سے سمجھائے جاتی ہے آپ کو کسی چیز کی دیکھنے کی طرق ہونا کسی چیز کی دیکھنے کی بڑی خواہش آپ نے بڑی تعریفیں سنی ہوں گے اس چیز کی تو اس سے پہلے کہ جب آپ اس چیز سے ملاقی ہو اس سے پہلے کہ جب آپ اس چیز سے ملیں اس سے پہلے آپ کو بہت شوق ہوتا ہے لیکن جب آپ وہاں سے ملتے ہیں تو پھر آپ کی شوق میں وہ طرق نہیں ہوتی جو ملنے سے قبل ہوتا تھا حضرت اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مبارک کے بارے میں منقول ہے کہ اویس قرنی سے کسی نے پوچھا کہ اویس قرنی باوجود ہے کہ آپ کو اتنی تام محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ جو ہے وہ حضور کے بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے یار کسی کو کسی سے محبت ہونا اتنی تڑپ ہو تو پھر وہ کسی چیز کی طرف دھیان نہیں رکھتا پھر اپنی محبوب کی طرف چلے جاتا ہے تو آپ کی حضور کے بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے آپ نے اپنی محبوب کو کیوں نہیں دیکھا تو ویسے قرنی نے چند وجوہات بیان کی ایک تو ان کی والدہ کی کہ میری والدہ ضعیف تھی ان کی دیکبال کی کوئی بندہ نہیں تھا اور اگر میں اپنی والدہ کو چھوڑ کے حضور کے بارگاہ میں چلا جاتا تو شاید ہی میرے والدہ فوت ہو جاتی ایک یہ وجہ بیان کی کئی وجوہات بیان کی لیکن ایک وجہ جو انہوں نے جو ہماری اس اس مکتوب شریف سے ریلیٹڈ ہے انہوں نے یہ بیان فرمائی آپ نے فرمایا میں اس لیے گیا کہ میں اونٹ مال مبیشی چرانے والا بندہ ہوں اور آپ نے فرمایا کہ جب میری اونٹوں کو پیاس لگتی ہے نا تو میں اپنی اونٹوں کو کوئی راہ نہیں دکھاتا پانی کے لئے وہ خود رستہ بھون لے کے اور بڑے ذوق سے بڑے شوق سے بڑے تڑپ سے وہ دورتے ہوئے پانی کو تلاش کرتے ہیں اور جب پانی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پانی اس نے پی لیا تو اس کے بعد ان کی وہ ذوق اور شوق ٹوٹ جاتی ہے پھر لنگڑاتے ہوئے آپس آتے ہیں پھر اس کی وہ تڑپ وہ شوق وہ ذوق سب ملیامیٹ ہو کے ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر یہ رہا کہ ایسا نہ ہوں کہ جتنا پیاس مجھے ہے حضور کی دید کی جتنی محبت مجھے ہے حضور سے ایسا نہ ہو میں حضور کے باردار میں حاضر ہو جاؤں اور پھر میں ویسے ہو جاؤں جیسے میری اونٹ پانی پینے کے بعد ان کی تڑپ اور ذوق اور شوق ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ تو میری لئے حلاقت ہوگی اس لئے تو امام ربانی مجرف سانی رحمت اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں شروع میں ان کو زوق و شوق ہوتا ہے لیکن جب وہ اس پانی تک پہنچ جاتے ہیں وہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی غسل و قرب کی جب وہ چاشی لیتے ہیں تو ان کو وہ زوق و شوق نہیں ہوتا جو ابتداء میں ہوتا ہے بلکہ ان کو کوئی اور چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے ایک ہوتا ہے کمیت اور ایک ہوتا ہے ذرفیت ایک ہوتا ہے کمیت آپ نے دیکھا ہوگا مجاہدہ کیا ہوگا کہ جو ہمارے کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو میزائل ہوتے ہیں یا ہمارے جو بڑے بڑے بمز بنائے ہوئے ہیں اس بمز کو اس میزائل کو اگر ہم کسی خاص ٹرگے پر لگاتے ہیں اور وہ وہاں پر ہٹ کر جاتے ہیں تو بلوز کرنے کے بعد وہ کسی محدود جگہ کو ویران کر دیتے ہیں کسی محدود جگہ کو ویران کر دیتے ہیں لیکن ایک اور بھی بم ہے جیسے ہم اور آپ ایٹم بم کہتے ہیں لیکن یہ جو ہماری میزائل ہے یہ میزائل ساخت میں ذرفیت میں بہت بڑے ہیں کافی بڑے ہوتے ہیں اور کئی ٹن وزن ہوتے ہیں لیکن ان کی اثر جو ہے وہ محدود علاقے میں ہوتا ہے کچھ خاص اور محدود علاقے کو وہ تباہ کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ نے کبھی کلیسٹر بمز میں یا آپ نے بیزائلز میں یا آپ نے کسی دوسرے بموں میں تھونے سے بھی ایٹومک چیزیں رکھی تو ان کی کمیت ان کی ذرفیت بہت چھوٹی ہوگی تھوڑی ہوگی لیکن اس کی کمیت وہ تو تباہی پلاتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوگی جو اللہ کی وصل و قرب میں جانے والے لوگوں ہوتے ہیں وہ اس جذب و کیف و شوق و ذوق کو چھوڑ دیتے ہیں اور اصل کو پکڑ لیتے ہیں جو اب لیلہ کے بارگاہ میں حاضر ہے تو اب لیلہ کی دیدار سے مشرف ہوتے ہیں لیلہ کی شعاوں سے مشرف ہوتے ہیں اپنے رب کریم کی اس انوار تجلیات کو سموتے ہیں جو ذاتی ہوتے ہیں شروع میں ان کو جو زوہ و شوق ہوتا ہے ابھی اس نے وہ کمالات دیکھے نہیں تو اسی لئے ان کو زوہ و شوق تڑپ و وجد و جذب و قیف زیادہ ہوتا ہے اور بعد میں وہ جذب و وجد ایسے نہیں ہوتا خیر میں نے مثال بھی ایک بیزائل کی لیکن ایک اور مثال سے بھی سمجھائے دیتا ہوں اور آٹھا گوندتے ہیں نا تو آٹے کی ضرفیت بہت ہو ایک من آٹھا گوندے لیکن اس میں سے آپ نے نمک کتنی ڈالنے ہوگی کوئی محدود اس نمک میں یہ خاصیت ہے کہ وہ اس پوری آٹے کو اپنی رنگ میں رنگ دیتا ہے تو شروع میں چونکہ شوق بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن جب آپ انتہا میں چلے جاتے ہو تو انتہا میں یہ ذوق اور شوق نہیں ہوتا کیوں آپ فرماتے ہیں لئن الشوق یقتضی الفقد کیونکہ شوق تب ہوگا جناب نے کسی چیز کو پایا نہیں اپنے مقصد کو پایا نہیں نا آپ اپنے محبوب تک ملی نہیں آپ کا وصل نہیں ہوا ہے تب آپ کو شوق زیادہ ہوگا اور وَالْفَقْدُ فِي حَقْهِمْ مَفْقُودٌ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نا پانا یہ مقربین کی بارگاہ میں ناممکن ہے یعنی مقربین نے پایا ہے کسی کوئی چیز نہ ملے تو ان کا ذوق اور شوق زیادہ ہوتا ہے اور جب کوئی چیز مل جائے محبوب مل جائے تو پھر وہ شروع والا ذوق اور شوق نہیں ہوگا